بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا قرآن عبدو ایہا قرآن سائلین ایسلام رحمت اللہ علیہ وسلم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریاں سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی آج ہے چار اکٹوبر سال ہے دوزار اکیس بڑی خبر لیک ہو گئی وہ خبر آ گئی جو کسی کے وحم و گمار میں بھی نہ تھی سابر شاکر کے تحرکہ کے انشاءاللے اجر مچا دی پینڈورا پینڈورا لیکس پینڈورا پیپل لیکس کل ایک پینڈورا پیپل لیکس آئے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے وہ خبر آپ کے ساتھ سوڈیو میں دسکس کروں گا کہ آیا کہ وہ خبر کیا ہے سابر شاکر نے وہ خبر دی ہے آیا کہ وہ خبر کیا ہے جمعہم تحرک چیزیں آپ کے ساتھ سوڈیو میں دسکس کروں گا لیکن ایک چھوٹی سی اگر آپ کو یہ ویڈیو چلکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلے سبکرائب کیجئے گا سال اگر آپ کے شیئرے ویڈیو دبائی کا تک جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مسٹر کر سکیں دیکھیں کل جو یہ پینڈورا لیکس ہیں یہ جب نہیں آئی تھی تو مستم لیک نون اور پپس پارٹی اور کچھ جو امراحان صاحب کے ناچانے والے صحافی اور وہ تمام تب تنظیمیں جو امراحان صاحب کو پسند نہیں کرتی انہوں نے ویڈا مچائے ہوا تھا جن میں ایسا نگوال ہوگے سراجرک صاحب ہوگے اور اس طرح کے کافی لوگ تھے جو کہ ڈول بچا رہے تھے کہ آج ہی امراحان صاحب کا کوئی اکامہ نکلے گا کوئی آفشور کمپنی نکلے گی اور انہوں نے نکالی بھی زمان پارک میں امراحان صاحب کے انہوں نے دو آفشور کمپنیز نکال دی اور وہ خبر جیو نے برے کی تھی اور وہ خبر بقیادہ طور پر عمر چیما اور یہ جو جدرے بھی صحافی ہیں ان کی جانب سے امراحان صاحب کا ایمیز خراب کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کی خبر پڑھائی تھی لیکن وہ خبر بعد میں عرش شریف جو ہے ایئر وائے کے نیوز کے جو ایکر پرسن ہے اور ایئر وائے کی جو ٹیم ہے اس نے اس خبر کی صحیح چانبین کی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ خبر جو ہے وہ بے بنیاد ہے امراحان صاحب کی کسی قسم کی کوئی آف شور کمپنی موجود نہیں ہے کالپینڈورا لیکس پینڈورا پر پلیسٹو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی جس میں بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ہمارے سامنے نظر آئے جن میں عبداللیم حان اس کے علاوہ پاکستان پاکستان کے وزیر قزانہ شوکر ترین امراحان صاحب کے کافی قریبی مونہ صلائی اور اس طرح کے دیگر نام پاکستان کی جو لسٹ ہمارے پاس سامنے آئی اس میں شامل تھے سات سو سے زیادہ سات سو سے زیادہ پاکستانی اس لسٹ میں شامل تھے عمر چیما انہوں نے پاکستان کی طرف سے لسٹ بنانے میں اور یہ جو چھانوی تھی اس میں تمام طرح اپنا کردار دا کیا لیکن عمر چیما کچھ چیزیں بتانا بھول گئے وہ چیزیں ہمیں سابر شاگر نے بتائی ہیں اچھا جب یہ لسٹ سامنے آئی تو اے روائے والوں کی جانب سے خبر آئی تھی کہ اس لسٹ میں کیپٹن سردر کے جو بیٹے ہیں جنے سردر ان کے بھی پانچ آف شورٹ کمپنیز موجود ہیں تو اس کے اوپر پہ مریلوہ شریف نے کہا تھا اگر آپ معافی مانگے تو ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے تو ہم آپ کے خلاف کوڈ مینجائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس کے بعد اے روائے کی جانب سے تردید آگئی تھی وہ کہا گیا تھا کہ یہ خبر غلط ہے اور ہمیں مس انفرمیشن ملی تھی تو اس وجہ سے ہم نے یہ خبر برے کر دی تھی لیکن اس خبر کو انہوں نے واپس لے لیا یہ لوگ کل ڈول بچاتے رہے ہیں پنڈورا لیس کے اوپر اور عمرہ صاحب کے جتنے بھی اتحادی اور جو بھی ان کے پارٹیز کے بندے جن کا نام نکلایا ہے تو اس کے اوپر یہ لوگ کافی ذاتہ خوش ہوتے رہے ہیں لیکن سابر شاکر نے کہا ہے سابر شاکر صاحب فرماتے ہیں کہ کہاں پنڈورا لیگز اور کہاں پاناما لیگز وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ اس وجہ سے فرق ہے سابر شاکر کہتے ہیں کہ دیکھیں پنڈورا لیگز یہ جو کالا ہے ہمارے سابر نے اس میں پاکستان کے زیادہ کا نام نہیں نکلا جبکہ جو پاناما لیگز تھی پاناما لیگز تھی اس میں نواز شریف نواز شریف کی بیٹی کا نام سہر فرش تھا کل جو اپوزیشن جمعاتے ہیں خصوصاً پی ایمل نون جو ہے اس نے اس کے اوپر کافی وویلہ مچایا عمران صاحب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ بھی ہمارے سابر نے آیا تھا وہ کہتے تھے کہ جس نے جہاں پر آف شورس کمپنیاں بنائی ہیں اس کے حلاق کا روائی ہوگی جب پاناما لیگز آیا تھا تو نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ جو پاناما لیگز ہے یہ سیاسی انتقامی کروائی ہو رہی ہے عمران صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف اس طرح کی کوئی آف شور کمپنیز موجود ہوئی یا میرے خلاف اس طرح کا کوئی پنڈورا پیپرز لیگز سامنے آیا تو میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا عمران صاحب نے وعدہ کیا ہے قوم سے کہ جو جو شخص اس چیز میں ملوث ہے اس کے خلاف کا روائی ہوگی سابر شاکر نے تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے یوٹیوب چینک کے اوپر ایک ویلوگ اپلوڈ کیا ہے اس میں انہوں نے ان تمام تر باتوں کی تصدیق کی ہے کہ عمران صاحب نے جدہ بھی ان کی قابینہ میں خسرو بکتیات علیم حان اور شوکترین جو ہیں ان تمام تر لوگوں کے خلاف کا روائی ہوگی اور متبادل وزیروں کو ٹونڈا جا رہا ہے یہاں پر متبادل وزیر بھی آئیں گے کہ آج عمران صاحب جو ہیں وہ بیٹھیں گے وفاقی کابینہ جو ہیں اس کا اجلاس ہے اور اس میں اجلاس میں قدرت اور عمران صاحب کوئی بڑا فیصلہ ہمارے صاحب نے ہمارے صاحب نے دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ڈسکس کر لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مریان واشریف نے جب جنیس صدر کا نام آیا تو مریان واشریف آپ گولہ ہو گئے یہاں پر میں مریان واشریف کو یاد لانا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال نے عمران صاحب کی اوپر جو اضافات لگائے جو کہ غلط ثابت ہوئے فیک سے عمران صاحب نے ان کے اوپر کسی قسم کی کروائی کا کوئی ذکر نہیں کیا کل اگر عمران صاحب کا نام آ جاتا بر فرض آ جاتا تو یہ لوگ کہنا شروع پر تھے کہ دیکھیں ان کو سیلیکٹر نے جب لگایا تھا تو اس چیز کا بھی ان کو احساس نہیں تھا کہ دیکھیں جی کیا ہو گیا ہے اچھا دیکھیں مسلم لیگ نو جو ہے پہلے اس چیز کیوں پر سیاست کرتی رہی کہ سیلیکٹرز نے انہوں لگایا ہے اور سیپلشمنٹ عمران صاحب کو لانے میں پیش پیش سے لیکن کل کی جو یہ جو پنامہ پر پڑھ رہی ہیں جس میں یہ ڈکلیئر ہوا ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ انٹریشنل صادق اور امین ہے تو اس کے اوپر نون لگ کے جو عامی صافی ہیں ان میں بھی صفح ماتب بھی چکی ہے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے ہر صدا کے اوپر کوشش کی ہے کہ کسی طریقے ساتھ عمران صاحب کو رہنا جائے لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ان کو کچھ بھی نہیں ملا علاقہ اس میں ساہدار کے بیٹو کا نام آ گیا مریان واس کے کچھ خاندان کا نام آ گیا لیکن عمران صاحب کے کسی بھی قریبی شخص کا یعنی کہ ان کے خاندان کے کسی قریبی شخص کا کوئی نام بھی سامنے موجود یعنی کہ اس کے اندر اس پر ڈورا جو پیپر لیکس ہیں اس میں یہ نام کسی جگہ پر موجود نہیں تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو اپسان نہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا جاتے جاتے میں آپ سے تھوڑا سی مادر چاہتا ہوں کہ میرا جو گلہ ہے وہ کافی زیادہ حراب ہے مجھے بولے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے لیکن اچھا میں یہ ویڈیو جو میں ابھی آپ کے سامنے بنا رہا ہوں میرا ارادہ یہ تھا کہ جب یہ پیپر لیکس آئیں گے تو میں ایک لائف سیشن کروں گا آپ کو ایک ایک بندے کا نام بتانا میری ذمہ داری تھی کیونکہ یہ جو چینل ہے یہ آپ کا چینل ہے تو اس کے اوپر میں ہر طرح کی خبر کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا گلہ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ تو مجھ سے بلکل ہی نہیں بولے ہو رہا تھا آج تھوڑا سا گلہ ٹھیک ہو ہے لیکن ابھی بھی مجھے بخار ہے تو اس کے باوجود میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ گی ہے تو اس کے لیے میں مان رہا چاہتا ہوں پھر بھی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل اسپرائپ کیجئے نیسپرائپ کیجئے نیسپرائپ کیجئے ویڈیو تقلیل دے جاتا اور جاتے جاتے آپ سب سے یہ میں پوچھتا جاتا ہوں کہ یہ جو نام سامنے آئے ہیں اس کے اوپر عمرہ صاحب کو کیا کرنا چاہیے اور کیا آپ سبتے ہیں کہ پنڈورا جو پیپر لیس ہیں اس کو آپ کتنا شفاف سبتے ہیں اور کتنا آپ جانبدار سبتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زیدہ بات پاکستان پوچھ پیدا بات